بھائی میرا چلانویں ٹی جی سے سی رہنے رہشی ہیں کھوٹا میرے تو وہ سلے میں کام کر رہا ہے آج ساڑھے گوانے میں بھی چوڑی وہے تیرے ننے الزام لا دیتا پائی تھے ترخواہ دیتی کہ پلیز اٹھانے جاگے انہوں نے کہہ رہے ہیں کر دے رہے کہ اکیر ہوتے نہیں مکیر انہوں نے ایسے بندے دیتے نہیں سلام علیکم میں ہوں انمر سا ایک عجیب و غریب واقعہ جو لئیہ میں پیش آیا ہے کہ ایک نوجمان ستائیس سالہ محمد آصف نہر کے کنارے ٹیل منڈا نہر کے کنارے جب اس کی موٹسائیکل ملتی ہے اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس ملتے ہیں موبائل ملتے ہیں تو اس کے بعد اس کے گھر والنکو پہ جب پتا چلتا ہے تو وہ ریسکیو کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارا نوجمان جو ٹیل منڈا نہر میں اس نے چھلانگ لگائی ہے اس کے بعد ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو لئیہ پولیس فتح پور پولیس تمام جو ٹیمیں ہیں انتظامیہ ہیں وہ حرکت میں آتی ہے اور اس کے بعد دو دنوں سے اس محمد آصف نامی نوجوان کی لاش جو ہے اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہوتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے بہت محنت کی کہ اس لاش کو ہم تلاش کر سکیں لیکن عجیب و غریب واقعہ جو پیش آیا ایک اس نوجوان نے محمد آصف نامی نوجوان نے پولیس اور ریسکیو ٹیموں کی بھی دوڑے لگوا دیں جب یہ شوشل میڈیا پہ ہائلائٹ ہوئی ابتدائی خبر جو یہ تھی کہ اس محمد آصف نامی ستائیسارہ محمد آصف نامی جو نوجوان ہیں اس نے گریلو ناچاکی پیس نے ٹیل منڈا نہر میں چھلانگ لگائی ہے اس کا موٹسائیکل نہر کے کنانے سے برامد ہوا اور غوتہ خور ٹیمیں اور اہل علاقہ نے اپنے مدد آپ کے تحت اس نوجوان کو تلاش کرنے کی کوشش شروع کر دی لیکن معاملہ جب شوشل میڈیا پہ ہائلائٹ ہوا جگہ جگہ پہ ہائلائٹ ہوا تو اس کے بعد اب جو یہ معلومات آ رہی ہیں کہ وہ نوجوان جو جس نے کہا جا رہا تھا کہ نہر میں چھلانگ لگائی ہے وہ لاہور سے مل چکا ہے اب جو ہے وہ فتح پرک کہی آدمی تھا جس کے پاس وہ گیا تھا جب اس نے شوشل میڈیا پہ خبر دیکھی تو اس نے کہا یہ نوجوان تو میرے پاس ہے ریسکیوٹی میں پولیس اس کو نہر میں تلاش کر رہی ہے اسی نوجوان کے بڑے بھائی کا بھی بیان آپ سن لیں اور سسنیک ان نے بیان دیا کہ میرے بھائی پر موبینہ چوری کا الزام تھا بار بار پنچائت ہوئی تھانا کروڑ میں بھی اس کے خلاف بار بار جب پنچائتیں ہوئیں اس کے بعد اس نے تنگ آ کر یہ چھلانگ لگائی اور کی ہے بار بار وہ آلہ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر رہا تھا اب سوال یہ بنتا ہے کیا یہ نوجوان واقعہ ہی چور ہے یا نہیں اب حقائق تو کھل کے سامنے آ رہے ہیں تھانا فتح پول پولیس کا یہ کہنا ہے کہ نوجوان کو اب لے کر آ رہے ہیں اب تمام تفتیش حقائق جو ہے وہ سامنے رکھے جائیں گے کیونکہ واقعہ ہی اس ستائیس سالہ محمد عاصف نے ریسکیو ٹیموں کو تمام انتظامیہ کو اور پولیس کو چونہ لگایا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ واقعہ چور ہے یہ حقائق کچھ اور ہیں لیکن جو دو دن سے مسلسل ریسکیو کی ٹیمیں آپریشن کر رہی تھی پولیس اس پہ کام کر رہی تھی حقائق کچھ اور نکلے اور وہی نوجوان زندہ لاہور سے بہن نکلا ہے بھائی میرا چک چلانویں ٹی جی دے سی رہنے رہشی ہیں کہ کار ساڑے چلانویں چاہے بھائی چھوٹا میرے تو وہ سیلے میں کام کر رہا ہے آج ساڑھے دوانے میں چھوڑی وہے تھی انہیں الزام لا دیتا پائی تھے ترخواہ دیتی کہ پولیس اٹھانے جا گے انہوں کہہ رہی ہیں کر دے رہے یہ دن ہوں سے سے کتاگ یہ نہیں مکہ انہیں ایسے بندے دیتے ہیں یا سونلیا ہے جو انہوں نے نہیں دیتا سونلیا ہے کرانی جاندے رہے ہوں انہوں کو評قت کر دے رہے ہیں پر انہوں نے نہیں ملنے اکیر پنچے ہرے لیٓ اس جب وہی لاموردار تھے کار آپ کو withing موسیقا